السلام علیکم بیلی گلف اردو میں خوش آمدید شارجہ پولیس ریگستانی کیمپنگ کے خلاف فرضیوں کی نگرانی کے لیے ڈرون تائینات کرے گی تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس ریگستان میں کیمپنگ کے دوران خلاف فرضیوں کی نگرانی کے لیے ڈرون تائینات کرے گی اور سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ریگستانی علاقوں میں گشت بڑھانے کے نئے منصوبوں کے تحت حفاظتی آگاہی کے پیغامات نشر کرے گی ہر موسم سرما میں رہائشی اور ظاہرین تھنڈے موسم اور اقدامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے سہرہ کی طرف جاتے ہیں بشمول کیمپنگ اور آف روڈ سواری کے شارجہ پولیس جنرل کمانڈ نے ڈرون کے استعمال سمیت لوگوں کی حفاظت کے لیے سہرائی علاقوں کو قریب سے گشت کرنے کے منصوبوں کی تصدیف کی ہے پولیس نے کہا کہ ان کے لیے وقت گشت ہے جو ایک موجود نظام سے منسلک ہیں اور سہرائی علاقوں کا ہاتھا کرتے ہیں جس کا مقصد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے بعض ڈرائیوروں کے غیر محفوظ رویے کو کم کرنا ہے جو حادثات کا سبب بن سکتا ہے یہ اقدامات سپریم کانسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران ڈاکٹر سلمان بن محمد القاسمی کی ہدایات کے مطابق ہیں تاکہ ماحول کو محفوظ بنایا جا سکے اور سہرائی کیمپنگ سائنس کے ظاہرین کو پر امن اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے پولیس نے تمام سہرائی علاقوں میں آنے والوں پر زور دیا کہ وہ زندگی کے تحفظ اور ان کی املاق کے تحفظ کے حق والے مقصد سے تمام نفاظتی طریقہ کار پر عمل کریں شارجہ پولیس جنرل کمانڈ میں سینٹرل ریجن پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل احمد جاسم الزابی نے حال ہی میں سپیشل ٹاس ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں کی موجودگی میں میڈیا اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر سینٹرز کے ڈائریکٹرز اور محکموں کے سربراہ کے ہمراہ ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں سربیوں کے موسم کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تازہ ترین میٹنگ میں پچھلی بریفنگ کے ایجنڈے اور سفارشات کا بھی جائزہ لیا گیا اور کئی شعبوں کے تعاون سے سینٹرل ریجن پولیس ڈپارٹمنٹ کی تیاری پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ سردیوں کے موسم کو خوش آمدیت کہا جائے اور سہرائی علاقوں میں تمام حفاظت کے اختامات کیے جائیں اجلاس کے اختتام پر مرکزی پولیس ڈپارٹمنٹ آف شارجہ پولیس کے ڈائریکٹر نے تمام شرکہ کا شکریہ ادا کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ انسانی جانوں کے تحفظ اور املاق کے تحفظ کے لیے حفاظت اور تحفظ کے بلند ترین میار حاصل کرنے کے لیے کام کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ